ناظرین دنیا میں اگر سب سے زیادہ جھوٹ بولنے کا ایوارڈ ملے گا تو ہمارے پاکستانیوں کو ملے گا یہی صورتحال ہے کہ پچھلے دو دن سے انڈیا سمیت تمام دنیا ہمارا مزاک بنا رہی ہے کیونکہ ہم نے اپنی قوم سے بھی جھوٹ بولا اور دنیا کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکی ہے کہ ہم چاند پر جا رہے ہیں اور پاکستان تین مئی کو اپنا مون مشن روانہ کر رہا ہے اس ساری کہانی کی حقیقت میں آپ کو بتاؤں گا اپنی اس ویڈیو میں سو ویڈیو کے آغاز میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے جڑے رہیں ناظرین پاکستانی میڈیا پر کئی دن سے واویلا مچا ہوا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو بیٹ کر دیا ہے پاکستان امریکہ اور چائنہ کی طرح چاند مشن کی دوڑ میں شامل ہو گیا ہے حالانکہ پاکستان کا یہ مون مشن ایسا ہی ہے کہ کوئی بس کراچی سے لاہور جا رہی ہو اور آپ اس میں اپنا سامان رکھ دیں اور بولیں کہ بھائی اس ڈبے کو لاہور اڈے پر پھینک دینا ناظرین چائنہ اور امریکہ کے درمیان کافی عرصہ سے سپر پاور کی جنگ چل رہی ہے اسی کے چلتے چائنہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنا مون مشن روانہ کر رہا ہے جس کا مقصد ہے کہ وہاں سے چاند کی سطح کے نمونے لے کر آنا اور وہاں اپنا سپیس سٹیشن اسٹیبلش کرنا چائنہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ چائنہ دوہزار تیس تک مکمل طور پر چاند پر اپنا قدم جمع لے گی جس کے لیے وقتن فوقتن چائنہ اپنا مٹیریل وہاں شفٹ کر رہا ہے ناظرین چاند مشن کی دوڑ ایسی ہے کہ جو بھی پہلے چاند پر زندگی کے اثار پانے میں کمیاب ہو جائے گا وہ سارا علاقہ اسی ملک کا ہوگا اس وجہ سے امریکہ سمیت تمام ممالک چاند پر جانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں ریسنٹلی انڈیا نے بھی اپنا چندریان تھری مون مشن بھیجا جو کہ کمیابی سے چاند کی سطح پر لینڈ ہوا اور چاند کے جس حصہ میں چندریان تھری لینڈ کیا گیا وہ چاند کا بہت ہی مشکل علاقہ ہے جہاں آج تک کوئی نہیں لینڈ کیا کیونکہ وہ مکمل طور پر ڈارک ہے جہاں روشنی کی کوئی بھی کرن موجود نہیں ہے یہ ایک کامیاب مشن رہا یہ الادہ بات ہے کہ اس جگہ کا ٹپریچر اتنا تھنڈا تھا کہ چندریان تھری کی بیٹریز مکمل طور پر فریز ہو گئی تھی لیکن اس کے شٹ ڈان ہونے سے پہلے پہلے ہی اس نے اتنی معلومات انڈیا نجنسی کو دے دی تھی جو اس کے لیے کافی تھی ہاں البتہ انڈیا نے اس کی غلطیاں دور کرنے کے بارے میں ضرور کہا ہے اور مزید بہتری لانے کی کوشش شروع کر دی ہے اب یہ بات پتہ لگتے ہی پاکستان نے بھی اپنا کام کرنا سٹارٹ کر دیا کہ کس طرح اس لسٹ میں آیا جائے جس میں مون مشن کے ممالک کے نام ہیں اور ہمارا پیسہ بھی خرچنا ہو سو چائنہ نے اپنا مشن روانہ کرنے سے پہلے فرانس، اٹلی اور پاکستان سمیت کئی ممالک کو یہ آفر کی کہ اگر آپ چاہیں تو اپنا سیٹلائٹ ہمارے مشن کے ساتھ فری آف کاسٹ بھیج سکتے ہیں چائنہ نے بھی آفر ایکسپٹ کر لی جس کے نتیجے میں پاکستان کے انسٹیٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی کے سٹوڈنٹس نے ایک چھے کلو وزنی سیٹلائٹ تیار کیا جس کے اندر دو سولر پینل، دو کیمرے اور ایک بارہ وولٹ کی بیٹری ہے اور اس کے علاوہ ایک دو چیزیں اور موجود ہیں اس سیٹلائٹ کی لائف تین ماہ ہے جس کو چائنہ مون کے مدار میں داخل ہوتے ہی آزاد کر دے گا اور اس کے بعد یہ سیٹلائٹ کچھ تصاویر لینے کا اہل ہوگا اور اس کی سپیڈ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ جہاں دنیا 5G کو کچھ نہیں سمجھتی وہاں ہمارے سپیس سٹلائٹ کی سپیڈ صرف اور صرف 1K بھی ہے یعنی اتنی زیادہ لوگ کے تصویر کی نہ ہی کوالٹی اچھی ہوگی اور نہ ہی کچھ سمجھ آئے گا اب چائنہ جہاں چاند کی صدا کے نمونے لینے کے لیے جا رہا ہے وہاں ہماری ڈیوائز صرف اور صرف تصویریں لینے جا رہی ہے اور وہ بھی ایسی جو آپ کو سمجھنے میں سالوں لگ جائیں گے اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا مون مشن کیا ہے پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے اور اصل حقیقت کیا ہے پاکستان کے لوگوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور نہ ہی پہلے کبھی تھی جو سٹوڈنٹ 6 کلو وزنی سٹلائٹ بنا سکتے ہیں اگر ان کو بجٹ فرام کیا جائے تو وہ پورا سپیس راکٹ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں لیکن ان کو بجٹ دے گا کون یہی سب سے بڑا سوال ہے جتنا پیسہ پاکستانی میڈیا نے خبر چلوانے پر لگا دیا ہے اتنا اگر اس مشن میں لگ جاتا تو ہم اپنا مون مشن خود بھیجتے نہ کہ کسی کی بس میں مفت کی سواری کرتے اور سواری بھی ایسی جو خود رستے میں آپ کو پھینک کے نکل جائے اگر پاکستان کے کچھ اشرافیہ کے مرات ختم کر کے اس ادارے کو دے دی جاتی تو نتائج کچھ اور ہوتی ہماری لیڈرشپ کو انڈیا کا مقابلہ کرنے سے باہر آ کر ملک اور قوم کے لیے کچھ کرنا ہوگا نہ کہ جھوٹے دلاسے دے کر لوگوں کی توجہ حاصل کرے آپ کی اس بات میں کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں